لہور میں شائروں اور عدیبوں کے حرکے میں سب سے مقبور یہ پاک ٹی ہاؤس ہے ماروڑ سے نیلا گنبت جانے واری سر کے شروع میں واقعہ ہے پہلے اس کا نام انڈیا ٹی ہاؤس تھا کرونا کی وجہ سے کئی ماہ بند رہنے کے بعد اب پاک ٹی ہاؤس کو کھو دیا گیا ہے لوگ یہاں چائے پینے تو آتے ہیں لیکن ابھی عدوی محفریں یہاں شروع نہیں ہوئیں تقسیم سے قبر یہاں عدیبوں کی محفریں لگتی تھی جن میں مسلمان ہندو سکھ سب شریک ہوتے تھے تقسیم کے بعد انڈیا ٹی ہاؤس کے سکھ مارک بھارت چڑے گئے انیس سو سنتاری کی تقسیم کے ایک سار کے بعد اس کا نام تبدیر کا کر پاک ٹی ہاؤس رکھ دیا گیا یہ کئی دفعہ بھی بند بھی ہوا سابقہ وزیراعظم زورفاری ریبٹو اور میاں نواز شریف نے بھی یہاں کا وزٹ کیا مارٹ دوز آتیرہ میں میاں نواز شریف کے حکم پر اس کی تنظین و رائش ہوئی انیس سو اٹھارہ میں لہور شہر میں چائے کھانے بہت کام تھے انارکری بزار میں دلی مسلم ہوتر کے مہمان کھانے میں شائر اور دیب کٹھے ہوتے اور محفریں لگتی تھی انیس سو چھبی میں کوئیس سے ایک شخص لہور میں آیا اور اسرامیہ کارے ریلوے روڑ کے مین گیٹ کے سامنے عرب ہوتر بنایا اسرامیہ کارے کے پروفیسر طربہ عدیب شائر اور صافی وہاں بہنے لگے عرب ہوتر لہور کا عدبی مرکز بن گیا خواجہ دیرمومد آبدری آبد عفیز جرندری چراغ حسن حسرت فضل کریم خان درانی پروفیسر فیاز محمود عبد المجید بٹی مورنہ عبد المجید سارک سمیت بے شمار عدیب صافی اور شاہر وہاں بیٹھتے تھے جب ازادی کی طریق شروع ہوئی تو عرب ہوتر عدوی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا سیاسی حریفوں کے مضامین اور نظوموں کا جواب عرب ہوتر میں بیٹھ کر تیار کیا جاتا تھا اسی طرح مارل روڈ سے جب آپ انارکری بزار میں داخر ہوں تو ایک چھوٹی سی دکان شروع میں تھی جس کا نام نگینہ بیکری تھا اس زمانے میں یہاں بھی عدبی محفے لگتی تھی سورش کاشمیری دیوان شرمہ ڈاکٹر اینیت اللہ آشک بٹاروی موروی نظیر احمد عبداللہ قریشی پروفیسہ عرمہ دین گپار اور دیگر شاعر عدیب یہاں بیٹھتے تھے اردو بولو اردو پرو اور اردو لکھو کی تحریک بھی نگینہ بیکری سے شروع ہوئی اس کے علاوہ کافی ہاؤس اور مار اور پر اسی بیلنگ کا حصہ وائی ایم سی کی امارت میں بھی عدبی محفرے اور جہسے ہوتے تھے بروں سے یہ سننا ہے عرباب عرمہ عدب کی باہمی گفتگو سے جو مرمات باتوں باتوں میں سننے کو مرتی ہیں وہ بعض دفعہ کتابیں پڑھنے کے بعد بھی مشکت سے آسی ہوتی ہیں ایسی مثالیں لوہر کی تحریک میں مر جائیں گی جب عرمی عدبی سیاسی اور معاشیتی تحریکیں چائے خانوں سے شروع ہوئی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ پاکٹی ہوس کئی دفعہ بند ہوا وہ اسے یہاں سے ختم کرنے کی کوشش کی گئی مگر شاعر عدیبوں اور صافیوں نے مر کر یہ کوشش نکام بنا دی پاکٹی ہوس میں بیٹھنے واروں کی فیرس بہت طویر ہے احسان دانش انتظار حسین ناصر کازمی انجم رومانی جمار انساری اجاز بٹاروی منیر نیازی اور بے شمار ماضی میں بھی اور اب بھی یہاں عدیب شاعر اور صافی بھی بیٹھتے ہیں یہاں پر عدوی محفریں بھی ہوتی ہیں لاہور کی عدوی طریق میں ان چائے خانوں کو خاص کر کہ پاکٹی ہوس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اگر آج کے اس دور میں شاعر اور دیب کس حارت میں ہیں زندگی گزارے ہیں ان کی کیا مسائر اور مشکرات ہیں تو آپ پاکٹی ہوس میں آکت ان سے مرد سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں عدو ٹی وی ٹو نائن موسن اکڑو موسیقی